بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں اپنی ایڈ ڈیش آف بریانی کے ساتھ بریانی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے چار عدد پیاس آٹھ عدد ٹیماتر چار عدد آلو اور تھوڑا ادرک لہزن بریانی جو ہے یہ بہت ہی مزیگی اور یمی بریانی ہوتی ہے ہیدربادی سٹائل کی بریانی ہے جب آپ لوگ بنائیں گے تو بہت اچھی لگے گی تو اس کے لئے کب دہی چاہیے اور ہر دھنیا پدینہ ہری مرچیں اور ایک کلو میں نے گوشت لیا ہے اور اس کے یہ مسالے جائیں گے لال مرچ جائے گی ٹو ٹیبل سپون حلدی جائے گی ہاف ٹیبل سپون دھنیا جائے گا ٹو ٹیبل سپون نمک جائے گا ون ٹیبل سپون آف گرم مسالہ اور اس میں جاویل جمفیتری بھی میں نے تھوڑے تھوڑی ایٹ کر کے پیس لئی ہے اور ثابت گرم مسالہ بھی ہمیں چاہیے دو دالچینی دو بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی چار لاؤنگ اور تھوڑی سی کالے مرچ اور ایک کب گھی گھی سے میریانی کا ٹیسٹ بہت ہی یمی آتا ہے اس میں گھی اور وائل دونوں ہی ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے کوکر کے اندر گوشت اور یہ سارے مسالے اور گھی ایٹ کریں گے یہ دیکھئے میں نے ایٹ کر لیا ہے سارے مسالے اور ایک کب گھی اور اب میں اس میں ٹیماتر ڈالوں گی اور ایٹ کریں گے اسru کے اندر گہ یہ جو ایٹ کلیجن میں لیا تھا میں اس کو بچھے سے چاپ کرناگی ہوں جب چاپ کیا ہوا بلکلkgی بہت ہی ایٹ کرناگی بہت ہی بہت ہی ویچ اندر ایٹ کرنے کے ایٹ کروں گی اس میں ایٹ کریں گے اور میں اس کے اندر چارہ کلاس آف پانی ڈال کے پھر اس کو کوکر کو چڑھا دوں گی یہ جو ہے میں نے گائیں کا گوش لیا ہے یہ گائیں کے گوش گلے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے اور ایک جگہ میں نے جو ہے جو میں نے چار عدد پیاس لیتی ان کو فرائی ہونے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں نے اس کو کوکر میں گوش گلنے کے لیے چڑھا دیا ہے تو ہاف آور کے بعد جو ہے میرے یہ گوش گل جائے گا انشاءاللہ تعالی اور یہ پیاس میری دیکھئے براؤن ہو گئی ہے پس یہ ڈن ہونے پر ہے تھوڑی سی دیروات یہ ڈن ہو جائے گی تو یہ دیکھئے یہ ڈن ہو گئی ہے تو میں نے اسے ایسے نکال لیا ہے پیاس جو ہے یہ فرائی ہو گئی اور یہ میں نے نکال لیا ہے اور اب جو ہے میں گوش شیک کروں گی تو جو گوش ہے میرا وہ اب جو ہے یہ گوش میرا گل گیا ہے تو میں اس گوش کے اندر ایک کپ دہی اور اپنے آلو ایڈ کر کے پھر دوبارہ وسل دوں گی اور اسی ٹائم میں ایک کپ اس میں آئل آر ایڈ کروں گی تاکہ جو ہے یہ اچھے سے پھون جائے کیونکہ گھی تو ایسا خاص پھون آر ازر نہیں آتا تو ایک کپ آئل اور ایک کپ بھی یوز کر کے پھر اس کی یخنی بنتی ہے اور یہ بہت ہی ایمی اور بہت ہی مزیدار یخنی بنتی ہے اب میں اس کو ویسلز دوں گی دوبارہ سے فائف نٹس کے لیے اب اس کا جو مین جو انگیڈینٹس ہیں نا جس سے گیم چینجر کہیں گے آپ اسے تو یہ ہے زردے کا رنگ جو زردے کا رنگ ہوتا ہے آپ اس کو ہافٹ ٹیبل سپون آف زردے کا رنگ اس یخنی میں مکس کریں گے تو جب آپ یہ بریانی بنائیں گے تو بلکل دیغ سٹائل کی بریانی ہوگی تو آپ کو یہ بہت ہی مزید اور یمی اور اس کی جو رنگت ہوگی وہ ایسی دکھے گی کہ جیسے بلکل یہ دیغ کی بریانی ہے زردے کا رنگ جو ہم نے اس کے اندر یوز کیا ہے اپنی یخنی کے اندر جو ہم نے ڈالا ہے وہ بلکل چینز کر دے گا آپ کی بریانی کا لوک اور انشاءالت بریانی کا ٹیسٹ بھی آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ اور یمی لگے گا اور بہت ہی پسند آئے گی یہ جو ہے میں نے پانی جو ہے پانی کے اندر میں نے فور ٹیبل سپون آف نمک کے ایڈ کیے ہیں اور ایک جگہ میں نے چامل جو ہیں وہ بھگو دیئے ہیں یہ دیکھیں ہماری جو یخنی ہیں وہ بلکل ریڈی ہے وائل ہم اوپر آگیا ہے اور اب ہم اس کے اندر جو چامل ہم نے بوائل کیے ہیں اس کے اندر اب ہم یخنی ڈالیں گے ہاف چامل کے اندر ہم یخنی ڈالیں گے اب اس کے اوپر جو ہے ہم جو ہم نے پیاس فرائی کی تھی وہ ساری پیاس اس پہ ہم ایڈ کریں گے اور ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچے اس کے اوپر ایڈ کریں گے پھر جو ہاف چامل ہم نے اس کے روک لیے تھے جو ہم نے ہاف چامل اس کے روک لیے تھے وہ اب ہم اس کے اوپر دوبارہ ڈالیں گے اور اس کی تیہ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے پہلے میں نے ساری چامل کی ہاف تیہ لگائی ہے پھر اس کے اوپر میں نے اکری ڈالیا اب میں اس کے ہاف چامل بچ گئے ہیں وہ اس کے اوپر ایڈ کروں گی دیکھیں میں نے ایڈ کر دی ہیں اب میں اس کے اوپر زردے کا رنگ ڈالوں گی ون ٹیبل سپن آف زردے کا رنگ ہم چاملوں میں بھی اوپر سے ڈالیں گے اور تھوڑی سی پیاس میں نے روک لی تھی وہ اوپر سے ڈالوں گی اور اس میں ہاف کپ آئل میں نے یخنی میں اٹھ کر رہا تھا ہاف کپ آئل میں اوپر سے ڈالوں گی تو اس طریقے سے ون کپ آئل اور ون کپ کھی اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے بریانی بریانی یہ بہت ہی ایمی اور مزے دار بریانی ریڈی ہے ماشاءاللہ سے اب آپ یہ دیکھیں یہ کتنی پیاریس کی شکل آئی ہے بلکل دیکھ کی بریانی کی طرح ہے اور یہ حیدربادی بریانی کیلاتی ہے اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے ایک کل ریفرینڈ ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ بریانی کیسی لگی اللہ حمدہ والاکہ شکر کہ میں اپنی نئی ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اللہ حافظ اگر آپ کو میری بریانی کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز اس سے شیئر کریے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی بنی آپ کی بریانی اللہ حافظ